بادلوں پر حضور کی حکومت مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی کہر کا سا عالم تھا لوگ بڑے پریشان تھے ایک جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ باز فرما رہے تھے ایک رابی اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا اور اولاد پھاکا کرنے لگی دعا فرمائیے بارش ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بکت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے رابی کا بیان ہے کہ آسمان بلکل ساپ تھا بادل کا نام بہ نشان تک نہ تھا مگر مدنی سرکار کے ہاتھ مبارب اٹھے ہی تھے کہ پہاڑوں کی مانند اب رچھا گئے اور چھاتے ہی مح برسنے لگا حضور ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ میں شروع ہو گیا اتنا برسا کہ چھت تپکنے لگی اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو مال گھرک ہونے لگا اور مکان گرنے لگے اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ یہ بارش بند بھی ہو چنانچہ حضور نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اردگرد بارش ہو ہم پر نہ ہو حضور کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس جس طرف حضور کی انگلی گئی اس طرف سے بادل پھٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان ساف ہو گیا چاند پر حضور کی حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بلخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ حضور نے فرمایا لو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا مگر بے ایمان مانا بھی نہیں اور حضور کو جادو گرہی کہتا رہا سورج پر حضور کی حکومت ایک روز مقام سہبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لئے روانہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اصر بھی ادا فرمالی جب حضرت علی باپس آئے تو ان کی آگوش میں اپنا سر رکھ کر حضور سو گئے حضرت علی نے ابھی تک نماز اصر ادا نہ کی تھی ادھر سورج کو دیکھا تو گروہ ہونے لگا تھا حضرت علی سنچنے لگے ادھر رسول خدا آرام فرما ہے اور ادھر نماز خدا کا بقت ہو رہا ہے رسول خدا کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی نیند میں خلل باقی ہوتا ہے کروں تو کیا کروں آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو کجا ہونے دو مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے چنانچہ سورج ڈوب گیا اور اصر کا بقت جاتا رہا حضور اٹھے حضرت علی کو مگموم دیکھ کر بجے دریابت کی تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی اس طرحت کے پیشے نجر ابھی تک نمازِ اصر نہیں پڑی حضور سورج گروب ہو گیا ہے حضور نے فرمایا تو گم کس بات کا لو ابھی سورج باپس آتا ہے پھر اسی مقام پر آ کر رکھتا ہے جہاں بقتِ اصر ہوتا چنانچہ حضور نے دعا فرمائی تو گروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھیر گیا جہاں اصر کا وقت ہوتا ہے حضرت علی نے اٹھ کر اصر کی نماز پڑی تو سورج گروب ہو گیا سبق ہمارے حضور کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے آپ کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم وہ مقتار ہیں آپ جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے زمین پر حضور کی حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی میت میں جب مکہ سے حجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے سوراکہ بن جاشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیج رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیج رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سوراکہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے ہم تک پہنچنے ہی بالا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ سوراکہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھئے ہمارے پیچھے آ رہا ہے حضور نے فرمایا اے صدیق کوئی فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اتنے میں سوراکہ بلکل قریب آ گیا تو حضور نے دعا فرمائی زمین نے فورا سوراکہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے سوراکہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا یا محمد مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مسیوت سے نجات دلائیے میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مر جاؤں گا جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی باپس لے جاؤں گا آپ تک نہ آنے دوں گا چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا سبق ہمارے حضور کا حکم بفرمان زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے حضور کے تابع کر دیا ہے درختوں پر حضور کی حکومت ایک مرتبہ ایک رابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے حضور نے فرمایا اچھا تو دیکھو وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے چنانچہ وہ رابی اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں پیچھے گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اخواڑ کر زمین پر چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا عرض کرنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ وہ رابی حضور سے کہنے لگا اب اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے چنانچہ حضور نے اس سے فرمایا کہ جاؤ باپس چلے جاؤ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر قائم ہو گیا رابی یہ معززہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی حضور نے فرمایا سجدہ کرنا جائز نہیں پھر اس نے حضور کے ہاتھ پر مبارک چوننے کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا ہاں یہ بات جائز ہے اس نے حضور کے ہاتھ اور پیر مبارک چوننے لیے سبق ہمارے حضور کا حکم درخت تو پر بھی جاری ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پر چوننے جائز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا حضور چوننے%, حضور چوننے جائزیں ہیں ہمارے حضور چوننے تعالیest